انوارِ رمضان انوارِ رمضان سارے ناتخان از راجعہ ویسا لے چکے ہیں ابتدائیہ میں اس کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگ بہت سارے پیغامات بھیج رہے ہیں بہت سارے ناتیا کلام کے حوالے سے فرمایشیں موصول ہو رہی ہیں لیکن وقت کیونکہ بڑا مختصر ہوتا ہے اس لیے کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی جو فرمایشیں ان کو آہستہ آہستہ جو پوری کیا جائے کیونکہ سوال و جواب کا بھی سلسلہ ہمارے رکھنا ہوتا ہے اس حوالے سے بھی کچھ دیکھنے والوں کے پیغامات موصول ہوئے کہ جو سوال و جواب کا سلسلہ ہے اس کا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھا دیا جائے روزے کے حوالے سے جو مسائل ہیں آپ کے اور جو سوالات موصول ہو رہے ہیں اس کے اوپر پچھلے کئی پروگرامز میں گفتگو ہماری رہی ہے اور گزشتہ چند اہم حالات و واقعات کے حوالے سے بھی پروگرام میں بات ہوئی اور روزے کے حوالے سے اس کی افادیت کے حوالے سے اہمیت کے حوالے سے تو پچھلے کئی پروگرامز میں بات ہوتی رہی ہے تو آج بھی وہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا پروگرام کے آغاز میں آج کے جو سپانسرز ہمارے ہیں اس کا تذکرہ کرتے چلیں ہمارے جو ورڈروب ہے وہ سپانسر کیا گیا ہے ایجنٹس تارک روڈ کی جانب سے اور ڈیزائنر ہمارے آصف حارون ہے اور اس کے علاوہ کراچی زائقہ حلیم ہمارے سار اور افتار کے سپانسر ہیں جنہوں نے سار اور افتار کا احتمام ہمارے لیے کیا ہے ہمارے دونوں سپانسرز کا بہت شکریہ اور اس کے علاوہ جو دیگر ہمارے سپانسرز ہیں ان کا بھی بہت شکریہ کہ ان کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ ہم یہ سپیشل ٹرانسمیشن آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تو جناب آج بھی وہ سلسلہ جاری رہے گا اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ جو ہمارے ناتخان حضرات ہیں ان کو موقع دیا جائے آج بھی ملک کے مختلف حصوں سے ناتخان ہماری اس خصوصی ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدیت کہیں گے بلکہ سب سے پہلے آپ کا تعلق کرائیں گے اپنے ناتخان حضرات سے تو یہاں پر ہمارے ساتھ وقاس احمد خان آج موجود ہیں جو کئی دفعہ ہماری جو پچھلی جو ٹرانسمیشن ہیں پروگرامز ہیں اس میں حصہ لیتے رہیں تو ان کو آج ایک دفعہ پھر خوش آمدیت کہوں گا بہت شکریہ وقاس احمد خان آپ ہماری سپیشل ٹرانسمیشن کا حصہ بنے اس کے علاوہ فران قادری صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ بہت شکریہ کہ آپ ہماری سپیشل ٹرانسمیشن میں آئے اور آمد قادری صاحب ان کے حملہ تشریف رکھتے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ کہ آپ انوار رمضان کا حصہ بنے تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا وقاس احمد خان صاحب آپ سے کہ آپ ایک ناتیہ کلام پیش کریں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں بسم اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دل شریف دل میں سب پڑھیں بسم اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ کوئی میسے مصطفیٰ کا آہ کوئی میسے مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی میسے مصطفیٰ کا انہیں خلق کر کے ناظر ہوا خود ہی دست خودرہ ہوا خود ہی دست خودرہ کبھی تھا کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ اور کسی وہم نے صدا دی کوئی آس کوئی آس کوئی آس کام مماصل مماصل کسی وہم نے صدا دی کوئی آس کام مماصل سلسل تو یقین پوکار پوٹھا کوئی آس کبھی تھا بہت خوب بہت خوب بہت خوب وقاس احمد خان صاحب یہ کلام پیش کر رہے تھے بڑی خوبصورت آواز میں انہوں نے یہ کلام پیش کیا اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا ہمارے دیگر نات خان صرحات بھی یہاں پر تشریف فرمائیں ان سے ہی گزارش کروں گا فران قادری صاحب سے کہ وہ اب ایک ناتیا کلام پیش کریں اور اس کے بعد پر پر پرگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے بسم اللہ دلو نگاہ 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 نگاہ روشنی ہوئی ہے تو رو دے پڑتے ہی یہ کیسے روشنی ہوئی ہے اور میں بس بس یوں ہی تو نہیں یا گیا ہوں میں ہے فلمیں میں بس 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 یوں ہی تو نہیں یا گیا ہوں میں ہے کہ کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے اور یہ سڑے اٹھائے جو میں چلا ہوں جانی پہ کھل یہ سڑے اٹھائے جو میں چلا ہوں جانی پہ کھل کیونکہ میرے بھی یہ میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے بھی یہ میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے کیونکہ کیونکہ میرے بھی یہ میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے کیونکہ میرے بھی یہ میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے کیونکہ میرے بھی یہ دلو نگاہ کی دنیا نہیں نہیں ہوئی ہے جب وہ پوری کی جا سکیں آمر قادری صاحب بھی یہاں تو شیف رکھتے ہیں اب میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک ناتیا کلام پیش کریں اور اس کے بعد پھر ہم بریک پہ جائیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر سوال و جواب کا سلسنا ہمارا اسی طرح جاری رہے گا بہت سارے سوالات آپ کے موصول ہو رہے ہیں یقین ہے اس کے اوپر گفتگو کر رہی ہیں بریک پہ بھی جائیں گے لیکن سب سے پہلے آمر قادری صاحب ایک کلام پیش کریں گے سلے اعلیٰ محمد سلے اعلیٰ شفیئی اعلیٰ سلے اعلیٰ محمد چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے تو زیدہ ہے والوالہ تو زیدہ ہے والوالہ تو زیدہ ہے والوالہ تو زیدہ ہے والوالہ میری چشم آدم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے اعلیٰ یہ کھاکت نیاز نیازوں سے اعلیٰ کبھی آلیا کے مزاروں سے اعلیٰ کبھی ہوا سو خواجہ کی ناروں سے اعلیٰ جے ہیں ملک عجب کھانے پھل پھلانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چر جا رہے گا ان کا چر جا رہے گا پرے خاک ہو جائیں چر جانے والے پرے خاک ہو جائیں چر جانے والے رضا لانا دوش من ہے دم میں نہ آنا لانا دوش من ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میں میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے پروگرام اینوار رمضان میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمد دیتے کہیں بریک پے جانے سے پہلے ناتیا کلام کا صلق پلا جاری تھا اور بڑی خوبصورت آواز میں ہمارے جتنے بھی ناکھانے اس ٹرانسمیشن میں اب تک شریک ہوئے ہیں انہوں نے بڑے اچھے کلام پیش کیے ہیں اور یہ سلسلہ سی طرح جاری رہے گا سوال و جواب کے حوالے سے جیسے میں نے افتدائی ہمیں تذکرہ کیا تھا کہ آج وہ سلسلہ بھی جاری رہے گا بہت سارے مسائل کے حوالے سے لوگوں نے سوالات بھیجے ہیں یقین ہے اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی مہمانوں کا نایا پینل ہمیں جوائن کر چکا ہے انچہ آپ کا تعرف کرائیں گے اور اس کے بعد گفتگو کا بقاعدہ آغاز کریں گے یہاں پر میرے ساتھ عمران حیدر صاحب تشریف فرمائے جو ہماری خاص ٹرانسمیشن کا حصہ شروع دن سے رہیں اور آپ نے بڑے خوبصورت آواز میں اب تک تمام کلام جو وہ پیش کی ہیں بڑی خوبصورت آواز اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اور یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ پنجاب سے ہماری خصوصی دعوت پر کراچی تشریف لائیں اور اس ٹرانسمیشن انوار رمضان کا حصہ بنے بہت شکریہ عمران حیدر حیدر اس کے بعد جو ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں مفتی محمد جانزیب سبزواری صاحب ہیں آپ بھی ہماری ٹرانسمیشن میں حصہ رہے ہیں ہمارے اور بہت سارے آپ کے جو سوالات ہیں ان کے بھی جعبابات انہوں نے دی ہیں تو ایک دفعہ پھر ان کو خشان دیتا ہوں گا بہت شکریہ اور ان کے ہمراہ وقعہ سہمت تشریف رکھتے ہیں جن سے آگے بھی انشاءاللہ ایک علام ضرور سنیں گے اور گفتگو کا آغاز سب سے پہلے مفتی محمد جانزیب صاحب سے کروں گا میں اور روزے کے حوالے سے پچھلے نشست میں ہماری گفتگو ہوئی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ماہ مبارک کے اندر صبر کو بھی اختیار کرنا ہے وہ معاملات بھی اپنی جگہ موجود ہیں اب جیسے جیسے ہم دیکھنا ہے کہ دن قریب آتے جا رہے ہیں اعتقاف کے حوالے سے بھی پیغامات لوگوں کے مل رہے ہیں ان مسائل کے پر بھی ابھی ہم نے گفتگو کرنی ہے لیکن آج کا موضوع کیونکہ صبر ہے میں چاہوں گا اس حوالے سے تھوڑی سی پروگرام کے آغاز میں گفتگو ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا شکر اور اسی کے فضل اور اسی کے حسان کے سبب آج ہمیں رمضان المبارک میں ایک بار پھر جو ہے اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا کہ لوگوں کے رہنمائی کے لیے ہم سے وہ کام لے سکے اللہ کا شکر ہے اور اس نے توفیق عطا فرمایا اللہ تعالیٰ آہندہ بھی توفیق عطا فرمائے آمین سب سے بڑی بات صبر جو ہے صبر یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیبِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ رکھا صبر وہ چیز ہے کہ جو صحابہِ اکرام کا خاصہ رکھا جب صبر کی بات آتی ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام یاد آجاتے ہیں صبر کی بات آتی ہے تو غوثِ آزم کا وہ صبر یاد آجاتا ہے کہ جب غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گانے والے کو سمجھایا کہ دیکھو تم راگ نہیں کیا کرو تم گانا نہیں گایا کرو تو وہ غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑ گیا اور جہاں آپ جاتے تو لانتان شروع کرتا اور سوال جواب شروع کرتا اور کہتا کہ یہ کھانا کان سے کھاتے ہیں یہ چندے کا مال کھاتے ہیں یہ اس طرح سے اس طرح سے کینے لگتا یہاں تک کہ اس کی عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی اور اس کی آواز بھی بدل گئی جب اس کی آواز چلے گئی تو لوگوں نے اس کو بلانا چھوڑ دیا تو گھر والوں نے بھی نکال دیا تو اس کو گھر سے اس کا اتنا بڑھاپے کے مارے ایسا حال ہو گیا کہ وہ قبرستان میں بیٹھ گیا تو غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا تو آپ نے سو دینار جو ہے اپنے غلام کو دیئے اور کہا کہ یہ سو دینار اس شخص کو دے کر آ جاؤ جس کی حالت بہت بری ہے تو جب وہ شخص اس گانے والے کے پاس سو دینار لے کر گیا تو اس نے آنکھیں جب کھولیں تو اس کی آنکھیں بھی نہیں کھولی تھی کمزوری کی وجہ سے اور بڑھاپے کی وجہ سے تو اس نے پوچھا کہ یہ سو دینار کس نے دیئے ہیں تو بتانے والے نے کہا دینے والے نے کہا کہ مجھے دینے کا حکوم ہے بتانے کا حکوم نہیں ہے تو اس گانے والے نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ اس سرزمین پر اگر کوئی میری مدد کر سکتا ہے تو وہ پیرانے پیر دستگیری ہیں اور جن کے خلاف میں پوری زندگی رہا لیکن اللہ نے ان کو چونکہ ولایت عطا فرمائی ہے اور میری آنکھوں سے وہ چیز اب تک اجلتی لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ دوست ہیں تو یہ سبر دیکھیں یہ سبر ہی تھا نا جس نے وقت کا انتظار کیا اور وقت کے انتظار پر اس کو اللہ رب العزت نے ہدایت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ولیوں میں سے بنایا دوسری بات حضرت عیوب علیہ السلام اگر سبر دیکھیں تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ عیوب وہ دن بتائیں کہ جب آپ پر بیماری بھی تھی اور آپ پر آپ کی اولاد بھی اس دنیا سے رخصد ہو چکی تھی اور مال سارا جل چکا تا زمین فرمائی علیہ السلام نے کہا مولا بات یہ ہے کہ جب مغرب کا وقت ہوتا تھا تو ایک آواز آتی تھی اور وہ پوچھتی تھی کہ عیوب کیسے ہو تو اس انتظار میں اس مغرب کے وقت کے انتظار میں یعنی غروب سورج کے انتظار میں جب سورج غروب ہوتا ہے کہ رات بھی کڑ جاتی تھی اور دن بھی کڑ جاتا تھا دوپیر بھی کڑ جاتی تھی جب شام کا وقت ہوتا تھا پھر تو مجھ سے پوچھتا تھا یو کیسے ہو تو میں کہتا تھا مولا تیرا شکر ہے یعنی صرف تیرے اس سوال کے لذت کی اندر محبت الہی کے اندر میرا سبر اس طرح بڑھ جاتا تھا کہ نہ مجھے اپنی تکلیف محسوس ہوتی تھی نہ اولاد کا غم ہوتا تھا نہ مال کی فکر ہوتی تھی بس ایک ہی لو لگے رہی تھی کہ رب باری تعالیٰ کب مجھ سے پوچھے گئے یو کیسے ہو مجھ سے بتاؤں مولا تیرا شکر ہے بارہ سال تک ہی عرصہ رہا اور اسی سال اس سے قبل آپ کا ایسا عرصہ رہا کہ جس میں آپ کو بادشاہت بھی تھی اور آپ کی اولاد بھی تھی تو حضرت جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی انہوں نے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ یہ ساری چیزیں چلی جائیں تو انہوں نے کہا کہ مولا نے مجھے جو ہے اسی سال بادشاہت اور اتنا کچھ عطا کیا ابھی تو اسی سال نہیں ہوئے ہیں کم از کم میں اتنا انتظار تو کروں بس میں اس کی رضا پر راضی ہوں جبکہ جب بہت سارے معاملات ہو گئے تو آپ نے ایک ہی چیز کی مولا تو رحیم ہے تو رحم فرمانے والا ہے آپ نے پھر بھی بزابطہ ظاہری طور پر یہ دعا نہیں کی مولا کہ مجھے یہ سب چیزیں دے دے کیوں کیونکہ وہ رب کی رضا میں راضی ہوتے دے اب آپ دیکھیں اعتقاف کا مہینہ اعتقاف کے دن شروع ہونے والے ہیں اب ہم میں اور کئی لوگوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے تو کوئی دکاندار بھی ہوتا ہے تو وہ دکان میں بھی نہیں بیٹھ پاتا ہے اور بڑی مشکل سے ایک جگہ بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے جبکہ اس کو مال مل رہا ہوتا ہے اور نیکی ہیں تو اسی چیزیں جو نظر نہیں آتی ہیں لیکن روحانی طور پر محسوس ہوتی ہیں اچھا میں چاہوں گا تھوڑا اس کے عجر و ثواب کے حوالے سے بھی تھوڑی روشنی ڈالیے کیونکہ دس دن انسان اپنے دنیاوی معاملات کو ترک کر کے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں قیام کرتا ہے میں چاہوں گا اس حوالے سے موتقیب جو ہوتا ہے اس کے لئے سب سے بڑا عجر اور ثواب یہ ہے کہ وہ مہمان کس کا اللہ بے شک اللہ کا اللہ کا مہمان ہوتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کے فریشتے جو ہیں اس کے خدمت کے لیے ہما وقت جو ہیں معین ہوتے ہیں کہ ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں اور دوسری بات سب سے بڑا عنام یہ ہے کہ کل بروز قیامت جب اس کو لائے جائے گا تو موتقیب ہوگا وہ اس نے اتقاف کیا ہوگا اللہ کی مہمان نوازی میں ہوگا وہ اور دوسری بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سنت موقع تھی کہ آپ اتقاف کیا کرتے تھے ہر سال اتقاف کیا کرتے تھے اور وہ اس کو بھی آتا کر رہے گا تو اس کے ثواب اور اس کے عجر کا تو ہم اندازہ لگائی نہیں سکتے کہ جس کا ثواب رب وآلہ خود عطا فرما رہا ہے اور مسجد کی اندر بیٹھنا چونکہ یہ بہت بڑی عبادت کا کام ہے اور مسجد میں دس دن بیٹھنا اور اتقاف کے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو نفلی اتقاف ہوتا ہے جو لوگ دس منٹ بھی اگر مسجد میں بیٹھ جائیں اور نوائی تو سنتر اتقاف کی نیت کر لیں تو وہ اتقاف ہو جاتا ہے کچھ لوگ روز آنا اثر سے مغرب اتقاف کرتے ہیں کچھ زہر سے اثر اتقاف کرتے ہیں لیکن یہ جو اتقاف ہوتا ہے یہ اتقاف نفلی نہیں ہوتا بلکہ جب آپ اس میں بیٹھ جاتے ہیں تو آپ پر واجب ہو جاتا ہے لازم ہو جاتا ہے کہ آپ مسجد کے اندر رہیں اب دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد میں اتقاف کرنے کے ساتھ ساتھ مسجد کے عداب کا بھی خیر رکھنا چاہیے اتقاف کا بھی خیر رکھنا چاہیے اور اتقاف میں اللہ رب العزت کی جب مہمان ہے تو اللہ کے زیادہ قریب ہو گئے تو جب زیادہ قریب ہیں تو بیعدوی سے زیادہ محفوظ ہونا چاہیے تو یہ سب سے بڑی چیز یہ دیکھنی چاہے گی موبائل یہی میرا سوال آپ سے تھا کہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ دنیاوی معاملات کو ترک کرنے اور سوال بھی یہ کہ آج جب موجودہ دن حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا موبائل استعمال کرنا نہ گزیر ہو چکا ہے کسی بھی شاہر شعبے میں آپ چلے جائیں وہ مسجد میں بھی لے کر چلے جاتے ہیں اس بارے میں بتائیے گا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محتقیب جو ہوتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا اور اس کی لوگ کس ہوتی ہے جب وہ اللہ سے لو لگانے کے لیے آیا ہے تلاوت کرتا ہے تو اللہ سے کلام کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اس کی بھارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو مجھے بتائیں جب اس کی اتنا بڑا شرف ملنا ہے وہ موبائل کے اندر لگا رہے گا تو وہاں سے رابطہ تو قطع ہو رہا ہے تو ہم رابطہ قطع کیوں کریں توڑیں کیوں رابطہ وہاں سے تو اس رابطے کو جوڑنے کی ضرورت ہے اور ہمیں چاہیے کہ موبائل جسی چیز لے کی نہیں جائے اگر آپ نے ہاتھ میں آپ کے چولی ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے تو بھائی تذبی کے دانے لے لیں وہ گراتے رہیں تذبی پڑتے رہیں تذبی ہوتے رہے گی اللہ کا نام اور ورد زباں پہ رہے گا اور اس سے یہ ہے کہ عجر و ثواب بھی ملے گا اور صبر بھی ملے گا دیکھیں آپ کی یہ صبر کہ موبائل کی عادت ہے اس کو آپ نے ہٹا دیا کس کی لئے اٹھایا اللہ کے لئے اللہ اس صبر پہ بھی آپ کو عجر دے امنان ایدر صاحب میں گزارش آپ سے ہی کروں گا کہ ایک کلام آپ پیش کریں پھر پروگرام میں سبال و جواب کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور بھی کچھ موضوعات ہیں جس کے پر بکتگو کر لیں بسم اللہ جناب حسین علیہ السلام کی منقبت ہے ضرور پڑھ احمد نبیم صاحب کا کلام نیو کلام ہے آج ہی بڑھا سبھی شیش موتبر مگر حسین ایک ہے میرا حسین ایک ہے بلند ہے سبھی مگر حسین ایک ہے میرا حسین ایک ہے سبھی شہیش شہیش موتبر مگر حسین ایک ہے 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 سب کہ سب حسین تل ہے سب کہ سب مہو کمر ہے سب ہے سب کہ سب حسین تل ہے سب کہ سب مہو کمر ہے سب کہ سب حسین تل ہے سب ہے سب کہ سب مہو کمر سب ہیں مرکز نظر مگر مگر حسین ایک ہے میرا حسین ایک ہے سب شہیش موتبر مگر 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 کھلا ہوا ہر ایک قدر ہر ایک دعا ہر ایک اسر کھلا ہوا ہر ایک دعا ہر ایک دعا ہر ایک سر سر کھلا ہوا ہر ایک دعا ہر ایک دعا ہر ایک سر 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 سخی نو دعا ہر ایک 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 ہے ہے کوئی علم کا نگر تو کوئی اسم نگر ہے کوئی علم کا نگر تو کوئی علم کا نگر ہے کوئی علم نگر تو کوئی اس نگر قدر ہے منتخب یہ گھر کا گھر مگر حسین ایک ہے میرا حسین ایک ہے سبھی شہید فہو تبر مگر بہت خوب بہت خوب نوٹی جانسیب صاحب اس کلام سے پہلے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی میں چاہتا ہوں اسی کو تھوڑا سو اور آگے بڑھا لیا جائے اور اعتقاف کے مسائل کے حوالے سے جو سوالات موصول ہوئے ہیں اس کے پر آج ہم نے گفتگو کر رہی ہیں اور صبر کے حوالے سے بھی ابھی پروگرام میں جیسے گفتگو ہوئی ہیں اعتقاف کے حوالے سے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اعتقاف کے اندر ناخن کاٹ سکتے ہیں میرا سوال بھی بلکل یہی تھا اور سرما لگا سکتے ہیں اعتقاف کے اندر اگر غسل کا فرض ہونا جو انسانی فطرت کے ساتھ ہے اور عادت کے ساتھ تو یہ چیز اگر غسل فرض ہو جائے تو کیا غسل کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ناخن کاٹنا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ اگر کسی شادی یا دعوت میں جا رہے ہوں تو پہلے آپ تیار ہو کے جائیں گے تو رب باری تعالی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور اس کے مہمان بننے جا رہے ہیں تو آپ ناخن کاٹ کے پہلے نہیں جا سکتے اور اگر آپ دس دن کے لیے بیٹھ گئے ساتھ میں آٹھ میں دن آپ کے ناخن بڑھ جاتے ہیں تو بلکل کاٹنا صحیح ہے اور اس میں کوئی ایسی کبات نہیں لیکن ضروری یہ ہے کہ مسجد کے اندر نہ میل گرے نہ ناخن کا کوئی حصہ گرے ایک چیز تیل بلکل لگا سکتے ہیں گے سرما بلکل لگا سکتے ہیں گے اور میں تو یہ کہوں گا کہ روزانہ سریل اور سرما لگا کے تیار ہو کے بیٹھیں کہ رب کی بارگاہ میں بیٹھیں اچھا یہ جو گرمی کی کیونکہ شدت زیادہ ہے کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے اس سے محفوظ رہنے کے لیے جو مسجد میں جا کر جو متقفین ہیں وہ کیا وہ نہا سکتے ہیں ان کو اس چیز کی اجازت ہے دیکھیں اگر صرف گرمی کی شدت کی بات ہے تو اس کا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اعتقاف کے اندر روزہ جو ہے اور روزہ ہے ہی سبر کا اگر روزے کے اندر آپ کے جسم سے پسینہ اتنا آتا ہے جس سے بھو پیدا ہو جاتی کپڑوں کے اندر تو آپ بلکل ضرور نہائیں اس میں کوئی قرائیت بھی نہیں ہے اور کوئی برائی بھی نہیں ہے لیکن ہاں اگر آپ بار بار روزے کو ہلکا کرنے کے لئے یعنی روزے کی شدت شدت کو کم کرنے کے لئے جو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو عزمائے آئے کہ پیاز دیئے روزہ تو وہی جس میں پیاز محسوس ہو روزہ تو وہی جس میں بھوک محسوس ہو روزہ وہی جس میں طلب محسوس ہو طلب محسوس ہوگی تو رب کی یاد میں زیادہ دل لگے گا کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جہنم کی آنکھ کے اندر کئی ہزار سال جو ہے نفس نفس امبارہ جو کہ برے چیزوں کے مشورے دیتا ہے بری چیزوں کی طرف جاتا ہے اس کو رب باری تعالی نے آگ میں جلایا پھر نکالا تو وہی اکڑ پھر اس کو اور دوسری آگ میں جلایا اور دوسری آگ میں جلایا ترہ ترہ کے اس کو عذابات دیئے اکڑتا رہا لیکن جیسے اس کو بھوکا رکھا گیا ویسے اس کی ساری اکڑ دکھل گیا کیا اچھی بات ہے اچھا وقع سیمہ خان صاحب میں گزارش آپ سے ہی کروں گا کہ آپ ایک کلام جو وہ بیش کیجئے مائک ان کو آگے دے دیجئے اور اسی کلام کے ساتھ جب ہم وہ بریک پر جائیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر ہمارا سلسلہ اسی طرح جاری رہ گیا تو ایک مختصر بریک لیں گے اور اس کے بعد واپس آئیں گے وقع سیمہ خان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے خدا کی عزمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صدا کرنا میرے بس میں ہے تھی میں نے تو صدا کر دی صدا کرنا صدا کرنا میرے بس میں ہے تھی میں نے تو صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا رہا ہوں گا سبھی جانے گدا جانے اور میری میٹی مدین نے شہر کی راہ میں بچھا دینا میری میٹی میری میٹی مدین شہر کی راہ میں بچھا دینا کہاں لے جائے گی اس کو کہاں لے جائے گی اس کو مدین کی ہوا جانے خدا کی عزمت جانے محمد مصطفیٰ جانے مقامے میں مصطفیٰ کیا ہے انوارِ رمضان میں ہر سبحانوارِ رمضان انوارِ رمضان میں ہر سبحانوارِ رمضان پروگرام آنوارِ رمضان میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوشحام دیت گئیں گے بریک پہ جانے سے پہلے سلسلہ ہمارا گفتگو کا جاری تھا آج کے موضوع کے حوالے سے بات ہو رہی تھی سبر و شکر پہ آج ہم نے گفتگو پروگرام میں کی ہے اس کے علاوہ اعتقاف کے مسائل جو ہیں بہت سارے ہیں جس کے اوپر دیکھنے والوں نے بہت سارے پیغامات بیج ہیں سوالات بیج ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے پروگرام کو ہم اپنے اختتام کی طرف لے کے جانا ہے کیونکہ اب آزان مغرب کا جو وقت قریب ہے اور اس سے پہلے چند ایک چیز ہیں جس کے پر ہم گفتگو کریں گے اور پھر اختتام میں کلام آپ کو سنائیں گے اور اس کے بعد آپ سے اجازہ چاہیں گے محسین جانزیب صاحب صبر و شکر کے حوالے سے ابھی ہماری گفتگو جاری تھی اعتقاف کے آپ نے مسائل بتائی یقیناً جو سے سبق ملتا ہے وہ صبر و شکر کا ہے تو میں چاہوں گا تھوڑے اس حوالے سے اور گفتگو ہو جائے کہ صبر و شکر جو ہے وہ کس طرح اختیار کیا جائے اور یہ تربیت کا جو سلسلہ جاری ہے اس پورے مہم قدس میں یہ سالے سال کس طرح جاری و ساری رہے گا میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشن ڈال گیا بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں جیسے اعتقاف کے بارے میں بات چل رہی ہے صبر کے سب سے بڑی مثال یہ اعتقاف ہی ہے اس رمضان المبارک میں کہ بچے جو ہیں یا بڑے جو بڑی کوشش کرتے ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں کہ ہم نے اعتقاف میں بیٹھنا ہے اور کوئی مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پورے ہو چکے ہوتے ہیں پھر بھی وہ بیچار ادھر سے کوشش کرتے ہیں ادھر سے کوشش کر کے چلے جاتے ہیں تو صبر کی سب سے بڑی مثال یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر صبر میں یہ بھی ہے اور یہ سادت کی بات ہے کہ کسی کا کرزہ نہیں رکھا جائے کرز نہیں رکھا جائے یا کوئی اگر آپ کے پاس کوئی امپلائی کام کرتا ہے یا کام کرنا لے لوگ ہیں تو کوشش کیجئے کہ ان کو ایس سے دس دن پہلے ہی جو ہے یا پانچ دن پہلے ان کی تنخائیں وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کی سیرلی ہوتی ہیں وہ دے دی جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے اچھا اعتمام کر سکیں اگر ایک دن پہلے دی جائے گی دو دن پہلے دی جائے گی تو یہ آپ سوچیں کہ عید کی تیاریوں میں بچے ہوتے ہیں گھر کے لیڈیز ہوتی ہیں تو ان کو کس طرح سے تیاری کرنے کا موقع ملے گا اگر آٹھ دس دن پہلے ان کو تیاری کے لیے اگر ان کی تنخائیں دے دی جائیں جو دے نہیں ہے دس دن بعد بھی دے نہیں ہے اگر پہلی دے دی جائے تو بچوں کی خواہشات بھی پوری ہو سکتی ہی اور گھر والے جو ہیں اچھے طریقے سے عید بھی منا سکتے ہیں تو ایک یہ چیز ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی بندہ کسی پہ خرچ کرتا ہے یا ان کا خیال کرتا ہے تو رب کائنات بھی اس کا خیال کرے گا مفہوم حدیث ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بندہ جو ہے رمضان المبارکہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کو جہاد میں خرچ کرنے کا سباب ملتا ہے اب آپ دیکھیں اگر وہ خرچ اپنے گھر والوں پہ کر رہا ہے جب اس کو جہاد کا مل لیا اگر کوئی اپنے امپولائز پہ کرے گا تو اس کو کتنا زیادہ ملے گا بہت کیونکہ ان کا خون کا رشتہ تو نہیں یہ خون کے رشتے والوں کے لیے جہاد کا ہے بے شک اب وہ اپنے جو کام کرنے والے ہیں اور آپ کو یہ پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ اگر کوئی ادارہ ترقی کر رہا ہوتا ہے تو اس میں سیٹ ساپ کا تو ہاتھ ہوتا ہی ہوتا ہے رمضان المبارک میں ان کا سب سے زیادہ خیال کرنا چاہیے تاکہ ان کے بچے اچھی عید منا سکیں وہ لوگ جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کب والی صاحب کو تنخواہ ملے کب سیرلی ملے تو ہم عید کی شوپنگ کرنے جائیں اب ان کو ملتی ستائیس اٹھائیس کو تو بچے کیا کریں گے بس جو پھر چھڑ چکا ہوتا ہے اچھا تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ جس چیز کا انتظار کرتا ہے وہ تنخواہ کا ہی ہوتا ہے میرے خیال میں اور ماں مقدس آپ کو پتا ہے بونس بھی ہوتا ہے بونس بھی ہوتا ہے یہ بھی کچھ اداروں میں روایت ہے لیکن یہ کیونکہ ہمارے ہاں اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ہے سمجھا نہیں جاتا اس وجہ سے میرے خیال میں لوگ جو ہیں اس ثواب سے اس عجر سے جو وہ محروم ہیں اور یہ اس بات یاسر بھائی درستہ بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں فرمانیں میرے نبی کا بھی فرمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے پاک نبی کا فرمان ہے اگر مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خوشک ہونے سے پہلے دے دی جائے تو اس میں کوئی کبھات نہیں ہے کوئی کبھات نہیں ہے تو یہ بڑی ساتھ اٹھا ہے میری بات سنیں عید کا انتظار کر رہے ہیں عید سر پہ ہے اگر ان کی سیلریز میری بات سنیں ادارے ہیں ایک نظام چل رہا ہے نا اس سے اگر پہلے دے دیں گے ایک ہفتہ پہلے دے دیں گے تو اپنے بچوں کی وہ جو بھی شاپنگز وغیرہ ہیں آج کل کا جو ماہ لگ پہلے کر لیں گے یہ معینہ تو ایسا ہے کہ اس معینے میں دعائیں لگتی ہیں پر ان کی دلوں سے دعائیں نگلیں گے دعائیں قبول ہوں گی تو انشاءاللہ اگر آج آپ کی فیکٹری ایک کماری ہے تو اگلے سال اسے دس گناہ پڑے جائیں گے اور اس کے بعد جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر نظر سانی کی ضرورت ہے مرحل یہاں پہ اس چیز کا بھی تذکرہ ضروری ہے کیونکہ کل سے بڑی عام شب جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا اور سیدنا امام علی بن عبی طالب کے حوالے سے خصوصی پروگرام ہم آپ کے لئے لے کر آئیں گے یہ انیس بیس اور اکیسویں جو شب ہے اس کے حوالے سے کیٹو ڈیون نے خصوصی ٹرانسومیشن کا اعتمام کیا ہے تو وہ بھی سلسلہ جاری رہے گا پروگرام اب اپنے اختتامی مرحل کی جانب ہے اعتقاف کے مسائل کے حوالے سے تو بات ہوئی اور آج کا جو موضوع تھا سبر و شکر اس کے اوپر بھی آپ نے گھتگو کی ہے اچھا سبر و شکر کے حوالے سے تھوڑی اور مزید گھتگو کر لی جائے اب یہ اللہ کا شکر عدا کرنے کا جو ایک سلسلہ مہیں مبارک میں شروع ہوا خاص طور پر افطار کے وقت مندہ جب اپنے رب کا شکر کرتا ہے اس کو دوری خوشی جو ملتی ہے میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ انسان کچھ ایسی اپنی عادات کو افنا لے یا ان معاملات کو درست کر لے کہ وہ شکر کرنے والا بن جا اور اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ بہت تھوڑے میرے ایسے بندے ہیں جو شکر عدا کرتے ہیں تو یہ شکر کرنا انسان اگر سیکھ لے تو میرے خیال میں اس کی بڑی کامیابی ہے اس کے اوپر ضرور میں جاؤں گا ایک کال ہے وہ میرے ذہن میں آرہا ہے کہ جب بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے حسن میں اضافہ فرماتیتا ہے اور جب ناشکری کرتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا کہ آپ میرے لئے دعا کیجئے گا تو انہوں نے دعا کی تو اس کو عطا ہوا تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی تو اس نے کہا کہ اتنا سا ہی عطا ہوا ہے تو اس نے ناشکری کی اگر شکر گزاری کرتا تو وہ چیز اس کے لئے کافی ہوتی بڑھا دی جاتی کیونکہ اللہ کے حکمت ہے جس کو جتنا دیرہ وہ جانتا ہے گا تو ہمیں چاہیے کہ جو روزے سے ہم سے سب سے بڑا سبق ملتا ہے گا ہمیں پیٹ کی بیمارییں بھی ہماری دور ہوتی ہیں بلکل ایسا ہے اور ڈاکٹروں کی ریسرچ کے مطابق پیٹ کے کینسر اور دوسری چیزیں اس کے جرسیم بھی مر جاتے ہیں روزرگ نہیں لگی تو دیکھیں ہمیں اس میں سبر کا سب سے بڑا تو یہ ہے کہ ہم بیجا چیزیں نہیں کھائیں ہم پیٹ بھر لیتے ہیں یہاں تک کہ آ جاتا ہے جب الٹی ہونے لگتی ہے تو پھر بھولتے ہیں اب بہت ہو گیا تو ہمیں اس سے بھی رکنا چاہیے اور جو ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں سے نقصان دے چیزیں ان سے بھی ہم رکنا چاہیے جو کچھ بچے ایسے ہیں جو ایسی چیزیں کھاتے ہیں جن سے آج کا پابندی بھی کرانچی میں آئی اور لوگ اس کو پسند بھی نہیں فرماتے ہیں میفل میں اٹھ کے وہ جاتے ہیں اور پھیک کر آ جاتے ہیں ان چیزوں سے اگر رکنے کا سب سے بڑا طریقہ ہے تو وہ روزہ ہے روزہ تو نام کی رک جانے کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قنات اختیار کرنے یہ سب سے زیادہ سر ہوئی ہے کہ جب انسان قنات اختیار کرتا ہے تو اس کے دیگر معاملات بھی درست ہو جاتے ہیں اور یہی سبق ہمیں اس سے ملتا ہے جیسے ابھی آپ نے تذکرائے کیا کہ لوگ اجلت میں کھاتے ہیں اور شکم سیری کرتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو روحانی بیماریوں کا بھی باعث بنتی ہے اور جسمانی بیماریوں کا بھی باعث بنتی ہے میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی دیکھیں لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پاس یہتنا سارا کھانا رکھا ہے یہ میں نہیں کھانا ہے تو وہ کھانا شروع ہوتا ہے تو لوگوں جو سامنے والے ہوتے ہیں ان پر بھی امپریشن اچھا نہیں پڑتا تو اگر ہمیں دنیایی بھی طور پر یہ بھی سوچ لیں کہ اس کا امپریشن اچھا نہیں پڑے گا سامنے والے پر کیا تصور جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اسی سے رکھ جائے اگر اپنی سہت کو نہیں دیکھ رہا ہے اپنی سہت کی اس کو پرواہ نہیں ہے اپنے جسم کی پرواہ نہیں ہے یا اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ کم کھانا بھی سننا تھے اگر اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ ایک حصہ بھوکا رہنا چاہیے کھالی رہنا چاہیے اگر اس چیز کی بھی پرواہ نہیں ہے کم سے کم اسی چیز کی پرواہ کر لے کہ کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کم سے کم ان کی شرم سے ہی رک جائے کیونکہ تین حصے جو ہیں یہ ہوتے ہیں تو ان میں سے کم سے کم ایک حصہ کھالی رہنا چاہیے تو اس سے رہنا چاہیے تاکہ جو ہے کیا ہو اس کی صحت برقرار رہے اب وہ کھا لیتے ہیں پھر ان کو بلیٹ پیشر ہو جاتا ہے شگر ہو جاتی ہے آج کل دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو شگر ہوتی ہے ہم چھوٹے سے ہوتے تھے تو ہم کھیلنے کا ہمارا بقاعدہ ٹائم ہوتا تھا کہ ہم کرکٹ کھیلتے تھے فٹبال کھیلتے تھے آج کل بچے تو بھاگنا ہی بھول گیا آج بچے چلنا بھول گیا آج بچے فٹبال کرکٹی دوسری چیزیں جو ہوتی وہ کھیلنا ہی بھول گیا کیونکہ وہ لیپ ٹوپ میں لگ گیا ہے چلیں لیپ ٹوپ لیں اچھی ٹیکنولوجی ہے صحیح یہ کریں لیکن وہ بیچار پورا دن موبائل کے اندر لگے رہتے ہیں گے تو ان کا چلنا ختم ہو گیا پھرنا ختم ہو گیا اب جب ان کی ایکسرسائز ختم ہو گئی تو اب ان کو جلدی بیماری انہیں گھیر گیا ہے پروڈکٹیو تو ہیں لیکن اس کا استعمال ایسا ہوا کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گا ہے یہ ایک بڑا موصلہ ہو گیا چلیں اب اپنے اختتام کی جانب ہم نے جانا ہے عمران حیدر بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اختتام میں کلام پیش کیجئے اور اس کلام کے اختتام کے ساتھ ہی پروڈکٹیو کا بھی اختتام ہوگا اور جاتے جاتے آج کے جو وارڈوپ ہیں اس کا تذکرہ یہاں پر کر دیں ایجنٹس تارک روڈ کی جانب سے وارڈوپ ہمیں سپانسر کیا گیا ہے اس پورے ماہ مبارک کے اندر اور آصف حارون ہمارے ڈیزائنر ان کا بہت شکریہ اس کے علاوہ کراچی زائقہ علیم ہے جس کے افتار کا احتمام ان کی جانب سے کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ اختتام کا وقت ہوتا ہے آزان مقرب کی طرف جائیں گے اور اختتام میں عمران حیدر صاحب ایک کلام پیش کریں گے اور اس کے بعد آپ سے اجازت جائیں گے تو کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی اپنا بہت کار رکھے گا اور اس کے ساتھ اچھیں گے اللہ 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 سپڑے 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 اللہ اللہ اول و آخر اللہ 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 حافظ و ناصر ہے اللہ آلہ علیہ جہاں حسین مہاں تا الہ اللہ دیکھتے کیا ہوں اہلِ سباہ آپ پہنچے محبوبِ خدا یعنی ہو چکے جلوان مالا آلہ اللہ آلہ اللہ 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 رمضان اللہ رمضان